یہ سوٹ جو ہے نو ہزار روپے کا ہے بنارسی سوٹ ہے اور بڑا پیارا کلر ہے محرون اور براؤنش سا کلر ہے اس کا براؤن ہے کی پہ محرون ہے محرون محرون کلر ہے اور کندن ذریع کے ساتھ ہے یہ دیکھیں توٹل سارا ہینڈ میٹ کام ہے یہ جی کہنا یہ سب ذریع تلہ ریل ذریع خراب بھی نہیں ہوگی اب آپ کہتے ہیں مہنگا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت سستہ ہے اگر پاکستان یہ بنے گا تو بڑا مہنگا بننا ہے یہ آپ پاکستانی لون لے لیں برینڈڈ کے سوٹ لے لیں وہ بارا بارا زار پے کے ہے سب پرینٹڈ سوٹ سا خوبصورت ہے منگل سوٹر کیا قیمت ہے سر اس کی یہ آپ کو مل جائے گا 250 کا 250 کا یہ تو میرا خیال ہے ہماری ہندو بہنے ہی منگل سوٹر خریدنے آتی ہوں گی لکٹ کے طور بھی یوز ہوتا ہے زیادہ ترینڈ بناتا ہے سوٹ ساڑھی عمرہ پر یہ منگل سوٹر کا ایک ٹرینڈ دینے کے لیے آپ کے دکان پر ہم دیکھ رہے ہیں پان کا پتکہ بھی موجود ہے سپاری بھی موجود ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر بھی میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں انصاف برفی یہ کہاں کی ہے یہ انڈیا کی ہے کالا تمباکو وہ بھی انڈیا کہ یہ سامنے ممتاز پتی جی جی یہ ممتاز پتی کہتے ہیں سکور کالا تمباکو بھی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مہتی چور یہ میٹھے پان میں ہی ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستانی خواتین پاکستانی چیزوں کو چھوڑ کر انڈیا چیزوں کو پریفر کر رہی ہیں انڈیا جولری انڈیا کاسمیٹیکس انڈیا کپڑا یہ ایک ٹرین بن چکا ہے ہمارے پاکستان خواتین کا بھی ہزارات کا کہ ایمپورٹڈ چیز پسند کی جائے پاکستان میں ان کا نا ایک تو میٹھرل بڑا مہنگا ہو چکا ہے لیبر بھی نہیں مہنگی ہو چکا ہے باہر میں اتنی لیبر سستی بنتی ہے ان کا میٹھرل سستہ بنتا ہے صرف ہمیں ٹیکس کی وجہ سے مزید تھوڑا بہتا مہنگا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو لے سکتے ہیں لیکن پاکستانی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ اس کی ایک تو میکن بہت مہنگی ہے لیبر مہنگی ہے اس لئے وہ بہت خواست ہو جاتی ہے اس لئے لوگ لیتے وہ ڈرتے ہیں سوہاگ چوڑا جی سوہاگ چوڑا کیا قیمت ہے سر اس کی یہ آپ میں جگہ پندرہ سو روپے کا ہے یہ کانچ کا ہے پلاسٹک کا ہے یہ پلاسٹک ہوتا ہے ٹوٹل پلاسٹک ہوتا ہے سر خواتین جو پاکستان کی ہیں ہماری مسلم بہنیں وہ بھی پہنا پسند کرتی ہیں ہاں جی وہ بھی پہنتے ہیں پیارہ لگ رہا ہے اس میں دو سیٹ ہے میرا خیال ہے ہاں جی یہ سوہاگ چوڑا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سیٹ ہیں بڑے خوبصورت سے دیکھیں اس میں یہ فینسی آئیتا ذرا یہ تھرٹی فائی منٹ کا ہے اچھا اس کو سوہاگ چوڑا کیوں کہتے ہیں یہ ان کا ایک رواج ہے وہاں پہ وہ دولنی یوز کرتی ہے اس لئے اس کو سوہاگ چوڑا کہتے ہیں اور بریڈلی پہنتی ہیں ناظرین گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انڈین کپڑے انڈین جولری اور انڈیا کے مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹریڈ بہال ہونے کا نام نہیں لے رہی پاکستان میں بننے والی نئی سرکار زور و شور کے ساتھ چاہ رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بار پھر سے ٹریڈ بہال کی جائے لیکن انڈیا سرکار کے جانب سے کوئی بھی ریسپونس سامنے نہیں آ رہا تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں انڈیا کی کون کون سی چیزیں ملتی ہیں ان کی کیا قیمتیں ہیں اور ٹریڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے دکاندار لوگوں کی ڈیمانڈ کو کس طرح سے منیج کرتے ہیں تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اس وقت میں انڈین کپڑے کی دکان پر موجود ہوں دکان میں ہر جگہ جہاں نظر دڑھائیں انڈین کپڑے کی ورائیٹی نظر آ رہی ہے اس وقت تمہارے ساتھ دکان کی آنر موجود ہیں وقت کو ضائع کیے بگر ان کے جانب بڑھتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد شرزا زہیر ہے سر کب سے آپ انڈین کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں مجھے تقریباً کام کرتے ہوئے بیس ایک سال ہو گئے ہیں بیس سال سے جی ہاں جی سر کیسا ایکسپیرینس ہے انڈین کپڑے کا مارکٹ میں کتنی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے اچھا سپیرینس ہے اچھا ریزلٹ ہے انڈین کپڑے گا اچھی چیز ہوتا ہے اچھا فیبریس ہوتا ہے ان کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہوتی ہے ان کی سیل بہت اچھی نکلتی ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں سے لوگ دور دور سے آتے ہیں لیتے ہیں سے پسند کرتے ہیں لوگ پاکستان کے جگہ تشہروں سے آتے ہیں کوئی فیصلہ بہر سے کوئی جرہ والا سے کراچی سے مختصہ بہر سے بھی لوگ آتے ہیں لینے کے لئے سے پیشلی انڈین کپڑے کے لئے لوگ اتنی دور دور سے آتے ہیں ہاں جی کیونکہ ان کا جو بیس ہوتی ہے ان کا جو ورک ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے لوگ اسے پسند کرتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کی جو ہے ان کا ایم ریڈی بہت اچھی ان کی ہوتی ہے ان کا جو فینسی بن نارسی کام ہے تلے کا وہ بہت اچھا کام ہوتا ہے آج کل یہ انڈین برینڈی ایم رائیڈی چل رہی ہے سیکونس کے ساتھ یہ مردانہ میں ہے ان کی پرنس کورٹ اور واسکٹ وغیرہ بنتی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے اب یہ ہے یہ ہے پیپر سلک کے اوپر کام کیا ہوتا ہے یہ اور اسی طرح سے یہ راو سلک پہ کام ہے ایم رائیڈی کے اندر ہے اس کی پرنس کورٹ شروانی اور واسکٹ وغیرہ بنتی ہے یہ جنٹس ہے دونوں یہ سیکنس ہے یہ اسی طرح سے یہ لیڈیز ہے یہ لیڈیز شائرٹنگ وغیرہ ہے یہ سیکنس کے ساتھ ہے یہ یہ بھی راو سلک پہ کام ہے بہت خوبصورت بہت ہی نفیس یہ راو سلک پہ کام کیا یہ ساری ایمریڈز کام m glued وغیرہ ہے یہ شائرٹنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ بھی لیڈیز شررتنگ یہ لیڈیدsın بھی بنتی ہے اس کی شول بھی بنتی ہے اس کا لینگا بھی بنتا ہے اس کا فراگ بھی بنتا ہے کس چیز کا کام ہوا ہے اس کے اوپر سارا کام کیا ہے اپنا ستالوں کا کام کیا ہے امرائیڈی ہے اور راو سلک پر کام ہے راو سلک کے اوپر کام ہے کتنی قیمت ہے اس کی یہ گزوں کے ساتھ سے ہوتے ہیں یہ آپ کو ملے گا پندرہ سو رو پہ گز پندرہ سو رو پہ گز مہنگا نہیں 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 یہ اگر یہاں لوکل پاکستان میں امرائیڈی کروائی جائے گی تو کم سے کم میرے خیال سے یہ دو سے پچی سو کی پر گز پہ آئے گی یہ انڈین ہے تو یہ آپ کو پندرہ سو رو پہ گز مل رہا ہے انڈیا نے اس لئے سستہ مل رہا ہے اچھا یہ انڈیا کے کس شہر سے آیا ہوا ہے انڈیا بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا ہے وہاں سارا ملک کٹھا انڈیا میں جو ہوتا ہے وہ دلی شہر میں ہوتا ہے وہاں سے پھر یہ نکلتا ہے وائد دبائی مال آتا ہے یہ ٹھیک ہے نا پہلے درہ کھا رہا تھا اب وائد دبائی مال آتا ہے یہ دکھائیے گا یہ لیڈیز ہے انہوں نے بتایا یہ بڑا خوبصورت ہے فینسی ہے خواتین جو ہے عام دنوں میں بھی آپ کے پاس انڈین کپڑے کے لئے آتی ہیں یا عید تہواروں پہ شادیوں اللہ کا بڑا کرام ہے شکر حمدلہ بارہ میرے خواتین آتی ہیں یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گرمی سردی چلے یہ فرکشن وائس چیز سے چلتی ہیں لوگ اسے ورکنگ آم روٹین میں بھی یوز کر لیتے ہیں اسے یا جیسا کئی ایونڈ ہے کچھ سال گھی رہا ہے اپنا قرآن کھانی ہے تب بھی پہن لیتی ہیں اس میں کوئی آفیس ورگ میں بھی پہن سکتی ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستانی خواتین پاکستانی چیزوں کو چھوڑ کر انڈین چیزوں کو پریفر کر رہی ہیں انڈین جولری انڈین کاسمیٹیکس انڈین کپڑا یہ ایک ٹرین بن چکا ہے ہمارے پاکستان خواتین کا بھی حضرات کا کے امپورٹڈ چیز پسند کی جائے لیکن یہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں لوگ پسند کرتے ہیں لیکن باولا کیا پاکستان میں ان کا نا ایک تو میٹرل بڑا مہنگا ہو چکا ہے لیبر بھی نہیں مہنگی ہو چکی ہے باہر میں اتنی لیبر سستی بنتی ہے ان کا میٹرل سستہ بنتا ہے صرف ہمیں ٹیکس کی وجہ سے مزید میکنگ بہت مہنگی ہے لیبر مہنگی ہے اس لئے وہ بہت خواست ہو جاتی ہے اس لئے لوگ لیتے وقت ڈرتے ہیں میٹر میں فرق ہے یا میٹر سیم ہے نہیں یہ میٹر سیم نہیں ہوتا ہے میٹر یہ آتا ہے اب گزوں میں آنا لگیا ہے پہلے میٹر میں آتا تھا اب گزوں میں آنا لگیا ہے میٹر جو ہوتا ہے وہ گز سے بڑا ہوتا ہے گز چھوٹا ہوتا ہے یہ ایک محرون کپڑا بھی ہے ہمارے پاس یہ بڑا خوبصورت ہے یہ جنٹس ہے یہ بھائی نے بتایا ہے یہ جنٹس کپڑا ہے شروانی کے لیے یوز ہوتا ہے جس کی شادی ہے وہ یہاں پر آئے اور اچھے شروانیوں کا کپڑا لے کر شروانی کے لیے ہے اس کی شروانی بنتی ہے اس کا پرنسکور واسکڑ وغیرہ بنتی اس چیز کی ٹھیک ہے نا یہ بھی مردانہ شروانیوں کے لیے پرنسکور شروانی واسکڑ وغیرہ بنتی ہے اسی طرح سے اب یہ ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انڈین کپڑے کی کتنی ویرائیٹی ہے بھائی نے اتنی ساری ویرائیٹی ہمارے ساتھ کھول کے رکھ دیا ابھی اور بھی موجود ہے یہ دیکھیں یہ بھی شروانیوں کے لیے ہے پرنسکورٹوں کے لیے ہے ٹھیک ہے نا بہت اچھے بھائی اب یہ لیڈی سوڈ ہے بنارسی ہے یہ انڈین سوڈ ہے ٹوپیس کے اندر ہے یہ اچھے اس کی ساڑی بھی بن جاتی ہے یہ بنارسی ہے اور یہ شلوار کمیز کے احساس بنارسی ساڑیاں بھی تو آتی ہیں ساڑیاں بھی ہمارے پاس ہیں یہ دیکھیں یہ کمیز کا فرنٹ ہے اب یہ دیکھیں کمیز کی بیک ہے یہ بازو ہے اور یہ اس کا روپٹ ہے کیا قیمت ہے اس کی یہ ملے گا آپ کو نو ہزار روپے کا نو ہزار روپے کا سر بہت مہنگا نہیں ریشنا مسارہ کیلے کا پیس ہے یہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ سوڈ جو ہے نو ہزار روپے کا ہے بنارسی سوٹ ہے اور بڑا پیارا کلر ہے محرون اور براؤنش سا کلر ہے براؤن ہے کیا محرون ہے محرون کلر ہے اور کندن ذریع کے ساتھ ہے یہ دیکھیں توٹل سارا ہینڈ میٹ کام ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ سب ذریع تلہ ریال ذریع خراب بھی نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں مہنگا ہے یہ پاکستان کے لئے بہت سستہ ہے اگر پاکستان یہ بنے گا تو بڑا مہنگا بننا ہے یہ آپ پاکستانی لون لے لیں برینڈڈ کی سوٹ لے لیں وہ بارہ بارہ ہزار پے کے ہے سبس پرینٹیڈ سوٹ ہے یہ تو پھر ورک کیا ہے تلے کا ورک میں کام کیا ہے تلے کا کام ہے اور نو ہزار روپے میں اچھا مجھے یہ بتا ہے یہ کپڑا یہ چیز یہ مٹیریل پاکستان میں نہیں بنتا پاکستان میں بنتا ہے پاکستان میں بنتا ہے کراچی کے اندر بنتا ہے یہ بنا رہا شہر ہے وہاں بنتا ہے لیکن وہاں یہ تھوڑا سا کاؤسٹی بنتا ہے لیکن یہ انڈین سوٹ ہوتے ہیں اس لئے سستے پڑھتے ہی طرح کے لئے ابھی تو ٹریڈ بند ہے تو سامان کس طرح پھر آ رہا ہے یا پڑا ہوا سامان بیچ رہا ہے آپ کو بتایا ہے عرص کیا ہے کہ جب آتا ہے مال وائے دبائی آتا ہے گم پھر کے ہاتھ دریکٹ مال نہیں آ رہا اب جو آتا مال بہت تھوڑا آ رہا ہے جتنا بھی آ رہا تھوڑا سا مہنگا پڑھ رہا اس وقت جو ہے تقریبا پرسٹیز جو مال آ رہا ہے کوئی سات سو پرسن پر مال آ رہا ہے کوئی آٹھ سو پرسن پر مال آ رہا ہے کوئی ایک ہزار پرسن پر مال آ رہا ہے بہت مہنگا پڑھ رہا ہے مال آ کے اس لئے دکان در اس وقت جو ہے مہنگائی کے حساب سے مال بہت کم مانگو آ رہے ہیں سر کاروباری طبقہ جو ہے تاجر برادری کے اگر ہم بات کریں جیسے آپ بھی ایک جو ہے بزنس پرسن ہے اندر اگر تجارت کھولی گی تو پاکستان کا بہت فائدہ ہونا ہے فائدہ انڈیا کا بھی ہونا ہے ٹھیک ہے نہ تو کھلنے چاہیے تجارت ہونی چاہیے معاملہ طے ہونے چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے بات چیت کریں انڈیا کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے پاکستان گورنمنٹ سے بات کریں خوش اخلاقی سے بات کریں خوش لبی سے بات کریں خلنی چاہیے اس سے روزگار نکلے گا لوگ کاروبار کو لے گا جو پاکستان میں مہنگائی کا تجھتناسب ہے وہ تھوڑا کم ہوگا کیونکہ کاروبار مال آئے گا مال مارکٹرو میں آئے گا وکے گا لوگ روزگار لیں گے اب روزگار پاکستان بہت کم ہے لوگ بھی روزگار بھیٹ برتی جاری ہے لوگ گربت کے اندر آ رہے ہیں تو انڈیا سے کاروبار ہونا چاہیے انڈیا سے بھی ہونا چاہیے ہر ممالک سے ہونا چاہیے کاروبار پاکستان ترقی کرنے چاہیے پاکستان اس وقت ہم ایک بہت ہی خوبصورت انڈیا جولری کی دکان پر موجود ہیں اس میں ہر طرح کی انڈیا جولری یہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے منگل سوتر سے لے کر چوڑیاں اور یہ بڑے خوبصورت سے سیٹ ہیں دکان کی آنر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا جی میرے نام بلال حیدر بلال حیدر آپ کب سے یہ انڈیا جولری کا کام کر رہے ہیں مجھے تکرمہ کوئی ستائیس سال ہو گئے ہیں ستائیس اٹھائیس سال بڑا ٹائم ہوتا ہے ہاں جی بہت ٹائم کافی یعنی مسئلہ ایکسپیرنس ہو گیا کافی اس فیلڈ میں جو نا وہ کافی ایکسپیرنس ہو گیا تو انڈیا جولری ہی کیوں انڈیا جولری کا ٹرینڈ ایک پاکستان میں جو نا وہ کافی ان ہوا ہے اس ٹائم اس کی پولیش اچھی ہوتی ہے ڈیزائننگ اچھی ہوتی ہے اس کی اور جو کفٹمر ہوتا ہے اس کو جو ٹرینڈ اس کا جو ہے مطلب پاکستانی خواتین جو ہیں وہ انڈیا کلچر کو فالو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہاں جی بالکل ایسا ہے کافی جب میں نائنٹی ایڈ میں یہاں پہ آیا تھا تو کافی زیادہ مثلا یہ فیمس تھی اور اب ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے اس کا رجان ابھی تو میرا خیال ہے کہ آج کل زیادہ خواتین آتی ہوں گی ہاں خواتین بھی آتی ہیں جہنٹس بھی آتے ہیں باہر کے کافٹمور دوسری سٹیز کے چھوٹی کنٹری کے سٹیز کے گجنا لے کے ہوگئے دسکے کے ہوگئے سیالکوٹ کے وہاں کافی جو ہیں پنڈی کے ہوگئے اسلامباد کے کافٹمور کافی ہے یہاں پہ وہ رچ فیملی ہیں جو آتی ہیں ہاں پہ وہ لائک کرتے ہیں کپڑا وارا جولری وارا بڑی کرتے ہیں لائک جولری میں یہ دکھائیے گا ہمیں منگل سوتر ہمارے سامنے موجود ہیں بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے نازک نازک سیٹ ہیں یہ جی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے منگل سوتر کیا قیمت ہے سر اس کی یہ آپ کو مل جائے گا ٹو فیفٹی کا ٹو فیفٹی کا یہ تو میرا خیال ہے ہماری ہندو بہنے ہی منگل سوتر خریدنے آتی ہوں گی لوکٹ کے طور بھی یوز ہوتا ہے زیادہ تر ٹرینڈ بناتا ہے سوٹ ساڑھی ہمارے پہ یہ منگل سوتر کا ایک ٹرینڈ دینے کے لیے یہ جس طرح کی ڈرائننگ وہاں پہ وہ ڈرامو بارہ میں فلموں میں یوز کرتے ہیں وہ اس کو وہ فالو کرتے ہو جانا وہ پھر یوز کرتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے انڈین خواتین جو جن کو کہتے ہیں سوہاگن شادی شدہ خواتین ان کے ہاتھ میں اس طرح کی بینگلز ہوتی ہیں چوڑیوں ہوتی ہیں یہ سامنے بالکل لگی ہوئی ہیں لال رنگ کے کڑے اور اس کے اندر پیاری پیاری خوبصورت خوبصورت چوڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ انڈیا کے ہی ہوتا ہے سوہاگ چوڑا جی سوہاگ چوڑا کیا قیمت ہے سر اس کی یہ آپ کو مل جگہ پندرہ سو روپے کا ہے یہ کانچ کے پلاسٹک یہ پلاسٹک ہوتا ہے ٹوٹل پلاسٹک ہوتا ہے یہ سو سر خواتین جو پاکستان کی ہیں ہماری مسلم بہنیں وہ بھی پہنا پسند کرتے ہیں ہاں جی وہ بھی پہنتے ہیں پیارا لگ رہا ہے اس میں دو سیٹ ہے میرا خیال ہے ہاں جی یہ سوہاگ چوڑا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سیٹ ہیں بڑے خوبصورت سے ایک ہی ہے اس میں یہ فینسی ہے تذرا یہ تھرٹی فائی ونٹ کا ہے اچھا اس کو سوہاگ چوڑا کیوں کہتے ہیں یہ ان کا ایک رواج ہے وہاں پہ وہ دولنی یوز کرتی ہے اس لئے اس کو سوہاگ چوڑا کہتے ہیں اور بریڈلی پہنتی ہیں اور یہ کافی یعنی کہ وہاں پہ ایک رواج ہے اس کے بغیر جو نا وہ انکملیٹ کلاتی ہے ان کی ویڈنگ دلکل ایسا ہی ہے ہم نے شادیوں پہ اکثر دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو خواتین ہوتی ہیں شادی کے بعد ہم نے ڈراموں میں بھی دیکھا ہے فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ لڑکیوں نے ہاتھ میں اسی طرح کے جو ہے سوہاگ چوڑے پہنے ہوتے ہیں بھائی نے مجھے اس کا نام بتایا ہے مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا اور قیمت بھی بڑی مناسب ہے اچھا انڈیا میں اس کی کیا قیمت ہوگی انڈیا میں جب تقریبا سال دو سال پہلے تو کم تھا تقریبا ایک سو بیس ایک سو تیس روپے کا ہو گئی ہے تو اس کی کرنسی کی وجہ سے ڈوائیڈ کریں تو پھر وہ کافی کوفٹی یہ جو فینسی ہیں کڑے اور چھوڑیاں اس کی کیا قیمت ہے یہ ویسے 35 کا ہے لگے 25 کا مل جائے گا بڑا مناسب کر دیا بھائی نے جو ہے مجھے میرے لیے میرا خیال ہے کیا ہے 35 سے 2500 پہ آگئے ہیں اچھا انڈیا میں اگر ہم یہ لیں یہ بڑا خوبصورت ہے مجھے ریڈ سے زیادہ یہ کلر فل پسند آیا اس میں کلرز ہیں گولڈن رنگ ہے نیلا ہے پیلا ہے گلابی ہے لال ہے فیروزی ہے اور خاص کر اس پہ جو بیٹس کا کام ہو بڑا پیالا لگ رہا ہے اور اس میں جو نیچے لٹک رہے ہیں ابھی میں اس کو بالکل نہیں کھولوں گی کہیں یہ خراب نہ ہو جائے تو انڈیا میں سر اس کی کیا قیمت ہوگی انڈیا میں یہ ہوگا تقریبا کوئی 750 کا یا 800 کا اتنا مناسب ہاں جی اتنا مناسب ان کی کرنسی بہت کام ہے نا یعنی ہماری کرنسی جو بہت زیادہ جو ہے ڈاؤن وی بی ایف تین تو اچھا جب خواتین آپ کے پاس آتی ہیں تو زیادہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے زیادہ ہمارے پاس چھوٹے ایٹم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے بعد برائیڈل سیٹ کی اور بینگلز کی اچھا ہم نے یہ چیز نوٹ کیا آپ نے بات کی کہ برائیڈل سیٹ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو نوڈ آؤٹ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے شادیوں پہ انڈین کلچر کو بہت زیادہ فولو کیا جاتا ہے انڈین لہنگے انڈین ساریاں انڈین جولری خواتین پہننا اور نہ پسند کرتی جی بلکل ایسے ہی ہے تو آپ یہ کس طرح سے سامان پہلے منگواتے تھے اور اب کس طرح آ رہے ہیں پہلے تو سمجھو تا ایکس پر چلتی تھی اس میں کافی ایزی ہوتا تھا ہمارے لیے ہفتے میں دو ڈیز کے لیے آتی تھی اب جو ہے بلکل ٹوٹل ٹریڈ باند ہوئی بھی ہے اب وہ وایا دبائی آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلے گوانستان سے سمگلنگ ہو گئے لیکن وہ بھی رسطہ میرے رسے کلوز ہو گیا اب تو بلکل کیونکہ ہم نے افغانستان ساتھ اتنے پنگے لی ہیں اتنے پھڑے کی ہیں کہ افغانستان نے نا ہماری ہماری لیے ٹریڈ کے تمام راستے بند کر دی اور ہم بھی انقریب ہماری سرکار یہ پلان کر رہی ہے کہ ہم بھی انڈیا اور افغانستان کی چھوٹ ٹریڈ ہے ویا پاکستان ہوتی ہم نے بھی وہ راستہ بدلے میں بند کر رہے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایسے ہوا اور سختی ہوں گی اب دیکھیں کیا بنتا ہے پاکستان کے لیے اللہ کریں ان سیاستدانوں کا کیا جانا ہے عوام کے لیے اور کاروباری طبقے کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تو ہماری ہے ہم نے پاکستان سے بہر کیا کرنا جانا ہے ہم نے پاکستان میں رہنا ہے پاکستان کے بہتر چانے ہیں اب کس طرح سے سامان آ رہے ہیں اب جو ہے یہ ویا دبائی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ وی ہے اور دوسرا وی ہے واقے بورڈر واقے بورڈر سے جو انڈیا سے جن کے ویزے لگتے ہیں وہ کوئی تھوڑا بہت سمان لے آتے ہیں پیسنیجر سر یہ بڑا خوبصورت سیٹ میرے سامنے ہے محرون کلر کا اور محرون ویسے بھی میرا فیوریٹ کلر ہے تو ذرا یہ کھول کے دکھائیے گا ویری نائس یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا پیچھے اس کے ڈوری لگے گی کیونکہ پیچھے یہ اچھا ریبن ہوئے گا بہت ہی خوبصورت سیٹ ہے اس کی کیا قیمت ہے یہ آپ کا مل جگہ بارہ سوڑ پر کا اور یہ محرون والا میرا جو ڈریس ہے آج کل جو میں سلوار رہی ہوں وہ بھی محرون کلر کا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگے گا اس پہ بڑے خوبصورت جو ہے نگ لگے ہوئے ہیں سر یہ کس قسم کا نگ لگاو ہے یہ محرون جو ہے یہ اس میں ہوتا ہے روالی نگینہ یہ جو انڈیا مگواتا ہے وہاں سے افٹریلیا سے اس کے اپنے ملک میں بھی ہوتا ہے اس لیے اس کی شیننگ جو ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی پاکستان میں جو استعمال ہوتا ہے ایک تو گٹونگی نہ ہوتا ہے وہ پلافٹک ہوتا ہے اس کو چمکانے کے لیے نیچے کوٹنگ کی ہوتی ہے انہیں سلور کی تاکہ اس کی شیننگ زیادہ ہو اس کے نیچے نہیں ہوتی اس کی شیننگ ایسی رہتی ہے اور اس کے باوجود بھی جو قیمت آپ بتا رہے ہیں بڑی مناسب ہے پھر تو بہت مناسب ہے پھر بھی تو میں تو کہتی ہوں بورڈر کھولیں انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کریں پاکستانی عوام کے لیے سکون پیدا کریں ابھی آپ کو پتہ ہے ہماری جو نہیں سرکار بنی ہے شباب شریف صاحب آئے ہیں حکومت میں تو انہیں کہے ہماری تاجر برادری اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کو کی جائے اور ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے جی بالکل ہونے چاہیے ہمارے ہم ساہی ملک ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ یعنی کہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ اس کو دور کرنے چاہیے ایسے نہیں کہ وہ ہمارے تحفظات ختم کر کے بالکل اور ٹریڈ ہو جائے یہ تو ہمیں پھر مناسب نہیں ہمارے لیے اور سمجھوتا ہے ایکسپریس بھی دوبارہ سے چلنی چاہیے چلنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ جو یہاں کے رشتہ دار وہاں پہ بھی ہیں کہیں ہو گئے تو ان کے ریلیٹیو ان کو آنے جانے کی پرابلم ہے ویزے میں کوئی ریلیکسیشن ہونی چاہیے ویزا پولیسی میں اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ سیاسدانہ کو یہ سوچنا جائے کہ جو ہمارے جو تحفظات کشمیر کا مسئلہ جس طرح کا ہے وہ پہلے اس کا کچھ حال ہو پھر اس کے بعد تجارتوارہ کی طرف جائے اس وقت میں ایک پان مسالہ شاپ پر موجود ہوں اور میرے ساتھ ہے علی شان ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی دکان پر کون کون سی انڈین آئیٹمز موجود ہیں ہم بات کریں تو رتنا راج بہت ساری چیزیں مجھے انڈین ناموں کی نظر آ رہی ہیں علی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک علی آ یہ جو آپ کی پان مسالہ شاپ ہے اس پان بزار میں آپ کب سے چلا رہے ہیں ہمارا کام جو چل رہے ہیں بہت پرانے ٹھیک ہے اور ہماری پتی اور پان ہمارا سری لنکا سے امپورٹ ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں آلموس پنجاب میں ہمارا پان جاتا ہے زبردست لیکن کچھ تو ہمیں نام انڈین نظر آ رہے ہیں رتنا راج اور ایونک اگر ہم یہاں پر بھی کریں تو یہ موتی چور یہ انڈین آئیٹمز بھی ہیں جی بلکل انڈین آئیٹم ہیں جو بھی پتی جو بھی یوز ہوتی ہے وہ ٹوٹل آلموس انڈین ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی پاکستانی بھی ہیں پاکستان سے بھی آتی ہیں لیکن زیادہ تر جو پتی ہے وہ انڈیا سے آتی ہے اچھا انڈیا کی پتی میں اور پاکستان کی پتی میں میجر فرق کیا دیکھتے ہیں میجر فرق تو نہیں ہے یہ کہ جو انڈیا کی پسند کرتے ہیں پتی جو پرانے لوگ ہیں پرانے جو بزر لوگ ہیں وہ انڈیا کی پتی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پاکستانی جو پاکستانی لوکل پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اور اچھی بھی ہے لیکن جو زیادہ تر یوز ہوتی ہے وہ انڈیا کی پتی ہے یہ پتی پان میں استعمال ہوتی ہے پان میں بھی استعمال ہوتی ہے اور جو بھی بنتا ہے گھٹکا وغیرہ اس میں بھی استعمال ہوتی ہے تو یہ دکھائیے گا یہ راج ہمیں دکھائیے گا اور اس کے پاس یہ رتنا یہ کیا ہیں اور ان کے پرائز کیا ہیں یہ انڈیا پروڈکٹ ہے یہ انڈیا پروڈکٹ ہے یہ راج ہے یہ پاکستان میں بنتی ہے اور انڈیا کی بھی ہے یہ راج ہے اور وہ آپ کے سامنے آپ کو کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے تو وہ کالا دباکو ہے وہ بھی پتی ہے اور میٹھے پان کا بھی ہمارے پاس سامان ہوتا ہے اچھے یہ جو آپ نے بتایا راج آپ نے کہا یہ انڈیا سے بھی آتا ہے پاکستان میں بھی بنتا ہے انڈیا کے اور پاکستان کے اس راج میں فرق کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ ہے کہ بس وہ انڈیا کی پتی ہے یہ پاکستان کی پتی ہے بس نام دیا ہوتا ہے کہ انڈیا نے اور یہ دکان والے نے بیچنا ہے تو وہ دو نام دے کے بچھنا ہے تو اسی طرح کیونکہ ابھی تو ٹریڈ نہیں ہو رہی نا تو آپ اس کو اگر کوئی آ رہا ہے کہ ہمیں راج چاہیے تو آپ نے انڈیا کی دینے کی طرح کبھی ایسو ہے پاکستان کی دے دی ہو بیسکلی یہ جو کمپنی ہے یہ پاکستان کی ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں انڈیا سے ہم ان کمپنی سے پرچیز کرتے ہیں تو اس لیے یہ بیسکلی پتی انڈیا کی ہے زبردست اچھا آپ کے دکان پہ ہم دیکھ رہے ہیں پان کا پتکہ بھی موجود ہے سپاری بھی موجود ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر بھی میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں انصاف برفی یہ کہاں کی ہے یہ انڈیا کی ہے کالا تمباکو وہ بھی انڈیا کی ہے سامنے ممتاز پتی یہ ممتاز پتی کہتے ہیں اسکور کالا تمباکو بھی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں موتی چور یہ میٹھے پان میں ہی ہو جاتا ہے موتی چور جی یہ پان مسالہ ہے میٹھے پان میں یوز ہوتا ہے اچھا ابھی کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے معاملات کافی خراب ہیں تو کیا لگتا ہے چیزیں مینج کرنا کتنی مشکل ہو جاتی ہیں دکانداروں کے لئے اگر خاص کر ہم اس پان بزار کی بات کریں تو یہ نائنٹی فورٹی سیون کے بعد مارفے موجود میں آئی ہے یہاں پر موسٹی انڈیا آئیٹمز بھی ملتی ہیں وہ لوگ جنہیں انڈیا پرڈکٹ چاہیے انڈیا چیزیں چاہیے وہ ہی اس بزار کا رخ کرتے ہیں تو کتنی دوشواری ہوتی ہے ٹریڈ بند ہے مال نہیں آرہا کسٹمر تو ڈیلی مارکٹ میں آرہا تو کیسے مینج کرتے ہیں جی مینج کرنا پتا ہے جیسے ہمارے پرانے جو پرچیزر ہیں وینڈرز ہیں ان سے پھر ہم نے کنٹیکٹ کر کے وہ آگے کنٹیکٹ کر کے ہمیں مال دیتے ہیں بات جو کاروبار کا وہ آپ کے سامنے ہیں کافی حالات سخت ہیں تو گزارہ کر رہے ہیں اگر یہ تجارت ایک بار سے دوبارہ بحال ہو جائے تو کتنی آسانی پیدا ہو جائے گی بہت سی آسانی پیدا ہو سکتی ہے ہمارے کسٹمر جو بڑھ جائیں گے سیلیں کم ہوئی ہوئی ہیں سیل ہم نے کسٹمر سیلری دینی ہوتی ہے ایمپلوئی کی ٹھیک ہے تو وہ اخراج جو ہمارے تھوڑے سے کم ہو جائیں گے ہمارے سیل بڑھ جائے گی اور ہمارے کسٹمر بھی آ سکتے ہیں یہ رتنا کیا ہے یہ رتنا دکھائی گا یہ رتنا پاکستانی ہے انڈیا کے جو پتی ہے وہ پاکستان میں پاکستان میں کوپی بننا شروع ہو گیا یہ پاکستان کی پتی ہے اوریجنل ٹھیک ہے اس کو رتنا سامپ کہتے ہیں اور یہ رتنا دوبائی ہے یہ دوبائی کی ایٹم ہے مطلب نام انڈیا کا ہے اور پروجکٹ دوبائی کی ہے پاکستان کے بننے سے پہلے یہی نام یوز ہوا کرتے ہیں انڈیا میں بھی یہی نام یوز ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے پتی انڈیا میں بھی یہی اور پاکستان میں بھی یہی ہے تو دونوں نام جو ہے نا کمبینیشن ایک ہی ہے مطلب ٹریڈ بند ہونے کی ویسے جو کاروباری ہمارے حضرات ہیں یہاں کی جو مارکٹ ہے ان کا کام چمک رہا ہے جی جی بالکل انشاءاللہ یعنی کہ پھر اگر ٹریڈ کھولتی ہے ان کا تو نقصان ہو جائے گا نہیں کوئی نقصان ہی ہوگا ہم نے تو چیز بیچنی ہے اب جو گاہ کاتا ہے ہمارے پاس فارک زیمپل یہ کوپی ہے تو ہم نے کوپی کہا کے بیچنے ہم یہ نہیں کہیں کہ اریجنل ہے اریجنل آئے گی تو اریجنل کا ریٹ اپنا ہوتا ہے جیسے رتنا تین سو ہے اس کا ریٹ ہے سولہ سو روپے ہے تو ہم نے وہ سولہ سو میں بیچنی ہے چار سو والی سولہ سو میں نہیں بیچ سکتے اچھا یہ جو چیزیں ہم نے ابھی نکال لیا ہے مین پراڈکٹ آپ کی دکان میں سامنے نظر آ رہے ہیں ان کے کیمتیں پاکستان میں کیا ہے اور انڈیا میں کیا ہے انڈیا میں سیم پرائیس ہوتی ہے انڈیا کی کرنسی ہمارے سے ایک دو روپے زیادہ ہے تو انڈیا میں یہی ہوگا یہاں پہ سولہ سو کی这么ہ تو وہاں پہ اٹھارہ سو کی ہوگی وہاں پہ سستی ہوگی پتی وہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ سستی ہوگی یہاں پہ ہٹی ہے یہاں پہ تھوڑی سی مہنگی ہوگی بلکل کھلنی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہم سایا ملک ہے ہماری تجارت جو ہے چلنی چاہیے اس کے لئے اس سے ہمیں بھی آسانی ہوگی اور ان کو بھی ہمارا ملک ہے ہم سے رشتہ داری ہو جائے تو بہتر ہے ویسے بھی کافی جو ہماری مال آتا ہے اس سے پتہ پہلے ادھر سے یہ آیا کرتا تھا اب سری لنکا سے امپورٹ ہوتا ہے اچھا یہ چیز میں آپ سے ڈیفنیٹلی جاننا چاہوں گی پان کا پتہ نو ڈاؤٹ پہلے انڈیا سے آتا تھا ٹریڈ بند ہونے کے ویسے اب سری لنکا سے بھی آ رہا ہے کراتی سے بھی آ رہا ہے تو ان دونوں کے پان کے پتے میں میجر فرق کیا دیکھنا ہے سری لنکا اور انڈیا میجر فرق کچھ بھی نہیں ہے سری لنکا کا پتہ اور انڈیا کا پتہ سیم ہی ہے پاکستانی جو آپ کہہ رہی ہیں پاکستانی پتہ ہوتا ہے چھوٹا بڑا پتہ نہیں ہوتا پاکستان میں پتے کی پیداوار اتنی نہیں ہے زیادہ در سری لنکا میں پاکستان میں جتنا بھی پتہ ہوتا ہے سلون جس کو کہتے ہیں سلون جسٹ سری لنکا کا یوز ہوتا ہے پاکستان میں اچھا کوالٹی کس کی زیادہ اچھی ہوتی ہے سری لنکا یا انڈیا انڈیا کی زیادہ بیٹر کوالٹی ہے بٹ اگر انڈیا نہیں ہے تو ہمارے پاس دوسرا آپشن سری لنکا ہے سری لنکا کی اس سے بیسٹ کوالٹی تو نہیں ہے لیکن ابھی پاکستان میں سری لنکا سلون چل رہا ہے